عمل اتنا اہم ہے کہ بچے کو بچن میں پیدا ہوتے ہی اس کا حکم دے دیا جاتا ہے جب ایک کان میں اقامت کہتے ہیں آزان کہتے ہیں اور دوسرے میں اقامت تو بچے کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ بچے تیجی مختصر سے ہندگی ہے اب اس میں تُو نے اپنے وقت کے نماز پڑھنی ہے یہ ایسا ہی ہے کہ بچے نے حافظ تو بننا ہوتا ہے پانچ سات سال کی عمر میں مگر چھوٹے بچے کو ماں باپ پہلے ہی بتا دیتے ہیں بیٹا ہم تمہیں حافظ بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بھی بچے کو حکم دلوا دیا کہ تُو نے اپنے وقت کے جوان ہو کر نماز پڑھنی ہے مگر تجھے ابھی بتایا جا رہا ہے اب بچے کو حکم کیسے دیا گیا قرآن پاک سے سعود ملتا ہے حضرت کیسہ علیہ السلام نے جب کلام کیا اپنی ماں کی گود میں تو انہوں نے فرمایا اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعْلَنِي نَبِيًّا وَجَعْلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَ مَا كُنْتْ وَأَوْصَوْنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَادُمْ تُحِيَا دیکھا بچپن میں فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے نماز کا اور ذکات کا تو گویا بچے کو بچپن سے ہی حکم دے دیا جاتا ہے نماز کا جب فرض ہوگی اپنے وقت پہ وہ پڑھے گا بتا شروع سے دیا یہ نماز اتنی اہم ہے